ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں The Irrelevant Channel کی ویڈیوز آج میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کرکٹ کے پانچ ایسے دلچسپ حقائق جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں تو چلنے شروع کرتے ہیں نمبر پانچ سے دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں سچن ٹینڈل کر ہی دو سو ٹیسٹ میچ کھیلنے والے واحد کھلاڑی ہیں جنہیں دنیا کا عظیم بیسٹمن تصور کیا جاتا ہے اور ان کا بہترین ٹیسٹ کور دو سو اٹالیس ہے مگر کیا آپ جانتے ہیں وسیم اکرم نے نا صرف ایک سو چار ٹیسٹ میچ کھیلے بلکہ اپنا بہترین سکور دو سو ستاون بھی بنایا جو سچن کے دو سو ٹیسٹ میچ کھیلنے کے باوجود ان کے بہترین سکور دو سو اٹالیس رن سے زیادہ ہے نمبر چار پر مجود عبدالرزاق اور شویب ملک کا وہ واحد ریکارڈ ہے جو کسی بھی پاکستانی کھلاڑی کے پاس نہیں عبدالرزاق اور شویب ملک وہ واحد پاکستانی کھلاڑی ہیں جو ایک سے دس تک تمام نمبر پر بیٹنگ کر چکے ہیں اور کسی بھی اور پلئر کو یہ عزاز حاصل نہیں نمبر تین پر مجود انزم عامل حق ہیں جو دنیا کرکٹ کے ان چوبیس بولرز میں شامل ہیں جنہوں نے کریئر کے پہلے ہی آور میں پہلے ہی گین پر بکٹ حاصل کی تھی حتیٰ کہ انزم عامل حق ایک بولر تصور نہیں کیے جاتے مگر پھر بھی وہ ان چوبیس عظیم بولرز میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے کریئر کی پہلے ہی بول پر بکٹ لی تھی نمبر دو پر مجود شاہد خان افریدی ہیں دوستو بہت کم لوگ اس چیز سے واقف ہیں جس بیٹ سے شاہد خان افریدی نے سینتیس بولوں پر تیز ترین سینچری بنائی تھی دراصل وہ بیٹ سچن ٹنڈل کرگا تھا نمبر ایک پر مجود سعی دجمل ہیں جو دوہزار چودہ میں دنیا کرکٹ کے نمبر ون بولر بننے کے باوجود وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے کریئر میں کبھی بھی مین آف دی میچ ہونے کا عزاز حاصل نہیں کیا اپنی بہت سی پرفارمنسز سے انہوں نے پاکستان کو ورلڈ ٹی ٹونٹی سمیت بہت سے میچ جتوائے مگر حیران کن طور پر وہ کبھی بھی مین آف دی میچ کا آوارڈ حاصل نہ کر سکے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں